بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں فرمر آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی ناظرین ریزلٹ آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور گیر حتمی گیر سرکاری جو ریزلٹ ہے ان کی جو تفصیلات آنے شروع ہو چکی ہیں پہلے بات کرنا تھے اینے پچاس سے جہاں پہ ریزلٹ آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ساتھ حسین رزوی صاحب جہاں وہ نو سو سرسٹھ ووٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جی ہاں خوشی کی خ خبر ہے پہلی خبر میں آپ کو خوشی کی سنا رہا ہوں کہ اٹک میں ساتھ حسین رزوی صاحب نو سو سرسٹھ ووٹوں سے لیڈ کر رہے ہیں ان کے مدد مقامل ایمان طاہر ہے ان کے ووٹ کم ہے ایک اور بڑی آپ کو اہم جو ہے وہ نتیجہ میں سنانے جا رہا ہوں اینے فورٹی تھری ہے چوبیس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آ چکا ہے جہاں طریقے لبیک پاکستان کے امیدوار ہے حاجی رمضان سولہ ہزار چھے سو چھینوے ووٹ سے لیڈ کر رہے ہیں پہل انہوں نے پلٹ دیا اس حلقے سے بڑی مضبوط پوزیشن جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان لے رہی ہے اور یہ سیٹ امید ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان لے جائے گی دوسرے نمبر پر ازاد امیدوار ہے دعور خان کنڈی ہے چار ہزار آٹھ سو پچاس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے تو اینے فورٹی تھری کے حوالے سے کنفرم ہے کہ یہ سیٹ تحریک لبیک پاکستان لے جائے گی اینے پچاس جو میں نے آپ کو بڑی خوش قبری سنایا ہے تحریک لبیک پاکستان کے امیر کے حوالے سے کہ انہوں نے نو سو سر سر ووٹ سے جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں آگے ہیں آٹک کی پوزیشن میں نے آپ کو بتایا ہے آٹک میں پنڈی گھیب ہو وہاں پر جو کل معاملات ہوتے اس کے بعد جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے چہنے والے جو ہے وہ بڑے موجود تھے اب بات کر لیتے ہیں ایک اور ریزلٹ ہمارے پاس آیا ہے انہیں دو سو چونتی سے جہاں محمد ممین امیر ہے اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے چھانوے ووٹ لے کر یہ پہلے نم پر آنے والے امیدوار تحریک لبیک پاکستان سے عبدالستار ہے جنہوں نے پچپن ووٹ لیا کرنگی کی یہ سیٹ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہاں سے تحریک لبیک پاکستان جیت جائے گی اینے ٹو فورٹی کا نتیجہ بھی سامنے آ چکا ہے جہاں سائی زمان جو ہے وہ ستاسی ووٹ لے کر تحریک لبیک پاکستان سے پہلے نمبر پر آ چکے ہیں سائید اور سید عبدالرشید جماعت اسلامی سے دوسرے نمبر پر ہے انہوں نے سرسر ووٹ حاصل کی ہیں ستاس ووٹ کے ساتھ سائید سائی زمان تحریک لبیک پاکستان سے اینے ٹو فورٹی سے پہلے نمبر پر آ چکے ہیں کراچی کی یہ سیٹ ہے اسی طرح اتا تارڈ کے حوالے سے بلاول بٹو کے حوالے سے بڑی ایک یہ سیٹ تھی اینے ایک سو ستائیس لاہور کی یہاں سے بلاول بٹو تیرہ سو چھاسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آتا تارڈ چھے سو بارہ ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے گیارہ پولنگ سریشن کا گیار ہتیمی گیار سرکاری نت جو ہے وہ آ چکے ہیں اس طرح جہلم سے اینے ایک سو ساٹھ ہے حسن عدیل انڈومینڈڈ امیدوارہ تین سو چار ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے نون لی کے دوسرے نمبر پر بلال کے آنے ایک سکیاسی ووٹ حاصل کی ہے تحریک لبیک پاکستان سے جو امیدوارہ وہ تیسے نمبر پر آئے ہیں اسی طرح بھاون لگر کا ریزلٹ میں آپ کو بتاتا چلوں تو تحریک لبیک پاکستان کے آفتاب جو یہاں جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں شاہد ام دوسرے چوالیس ووٹوں کے ساتھ جو انڈومینڈ امیدوارہ وہ پہلے نمبر پر آ چکے گیر حتمی گیر سرکاری نتائج ہے جس میں حاجی رمضان تحریک لبیک پاکستان سولہ ہزار چھ سو چھانوے ووٹ لے کر اینے فورٹین تریسے یہ سیڈ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیر حتمی گیر سرکاری نتائج کے مطابق دعور خان جو انڈومینڈ امیدوارہ چار ہزار آر سو پچاس ہے یہ خبر بڑی تیزی سے وائر اڑا گیا ساد ح سان رزوی صاحب جو کہ اینے پچاس سے انہوں نے الیکشن کونٹیس کونٹیسٹ کیا تھا اٹک کی سیڈ تھی اور بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا تھا اس وقت نو سو سر سنڈ ووٹوں کے ساتھ اب یہ اس سے زیادہ ہو چکی ہوگی جب میں آپ کو یہ الیکشن ریزلٹ اناؤنس کر رہا ہوں تو اب یہ ریزلٹ آنے کا سسلہ ہمارے پاس محصول ہو چکا ہے اسی طرح اینے چوون ہے انڈیپینڈنڈ امیدوار ازرہ مسعود ہے تین سو انیس ووٹ لے کر پ مارک فضل چودری جو اسلام آباز سے اینے فوری سیمن سے کونٹیسٹ کر رہے تھے نون لی کے ہیں یہ تین سو انسٹ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آ چکے ہیں شیب شہین پیٹی آئی سے انڈیپینڈنڈ امیدوار جو کہ تین سو پچاس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے بڑے تگڑے کانڈے دار مقابلے ہونے جا رہے ہیں لیکن بڑی خوشخبری ہے کہ تحریکل بیک پاکستان اینے فوری تھری سے یہ سیڈ نکالتے ہوئی نظر آ رہی ہے اینے پ ساتھ وہ شیئر کرتا جاؤں گا ابھی کے لیے اپنے حسن اخروں پر جات دیجئے گا اللہ نکبان